بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویل پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے اپلیکیشنز آف ٹویگرمیٹری اور اس کا لاسٹ ٹاپک اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ٹاپک کا نام میں لکھ دیتا ہوں وہ ہے سرکلز کونیکٹڈ وید ٹرائنگل ٹھیک ہے سرکلز کونیکٹڈ وید ٹرائنگل اچھا تو اس سے پہلے ہم دیکھیں اس چپٹر میں ہم نے کیا کیا بڑھا ہم نے ٹرائنگلز کو بڑھا ٹرائنگلز میں ڈیفرنٹ اینگلز ٹرائنگلز کو پڑھا ٹرائنگلز پڑھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا سلوشن دیکھا اور پھر اس کے بعد ایری آف ٹرائنگل کو پڑھا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہم ابھی تک پڑھتے ہیں لیکن اب ایک نئی چیز اس میں انکلوڈ ہو رہی ہے سرکلز ٹھیک ہے سرکلز کو بھی اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں سرکلز کونیکٹڈ اس کا جو ہے ریلیشن ٹرائنگلز کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ سرکلز کونیکٹڈ ٹرائنگل اچھا اب یہاں پر کس طرح سے کیا ریلیشن ہوگا ان کا یہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے پہلے جو ہے لور کلاسز میں بھی کچھ سرکلز ایسے پڑھے ہوں گے جن کا ریلیشن جو ہے وہ ٹرائنگلز کے ساتھ تھا جس طرح کہ میں پہلے پہلا جو ہے وہ یہاں پر لکھتا ہوں اس سرکل کا نام لکھتا ہوں سرکم سرکل سرکم سرکل ہے ان سرکل ہے ایک سرکل ہے تو ہم یہاں پر اس چپر میں ہم یعنی کہ اس لیکچر میں ہم سرکم سرکل کو پہلے پڑھیں گے ٹھیک ہے سرکم سرکل اچھا سرکم سرکل ہوتا گیا ہے اگر میں ایک ٹرائنگل ڈراؤ کرتا ہوں let's suppose یہ ایک ٹرائنگل ہے اس طرح سے یہ ایک ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے اراؤنڈ ہم سرکل سرکل بنا لیتے ہیں ایک ایسا سرکل ہونے چاہیے جو کہ اس کے سب کے سب ورٹسز یعنی کہ تینوں ورٹسز کو ٹیچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں ہم اس کو سرکل میں ڈریکٹلی میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ بالکل ایک سرکل کی شیپ میں آج ہے سرکل میں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں ایک سرکل ایک سرکل ہے اور اس کے اندر ایک ٹرائنگل لائے کر رہی ہے اس کو ہم اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیے تو یہ کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سرکل ہے جو کہ ایک ٹرائنگل کے تینوں ورٹسز سے پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے تینوں ورٹسز ہیں ٹرائنگل کے وہ اس سرکل کی بانڈی کو ٹچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ رائٹ اینگل ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ڈسکرائنٹ کرر سے شو کر دیتا ہوں یہ اس کو ہم الفہ کر جاتے ہیں کیونکہ یہ a سائیڈ ہو جائے گی اور یہ بی سائیڈ ہو جائے گی یہ ایسا آئیڈ ہو جائے گا یہ رائٹ اینگل ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ تو ہم نے ریلیشن دیکھ لیا یعنی کہ سرکم سرکل دیکھ لیا کہ یہ سرکم سرکل ہوتا کیا ہے یعنی کہ ایسا سرکل جو ایک ٹرائنگل کے تینوں ورٹسز سے پاس کرو مطلب کہ اس کا بانڈری جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہو تینوں ورٹسز کو تو اس کو کہا جاتا ہے سرکم سرکل اچھا اب ہر ایک سرکل کا ایک سینٹر ہوتا ہے اب اس کا سینٹر ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں ہم اس کا سینٹر دیکھیں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا لور کلاوسز میں پڑھا ہوگا سرکم سرکل کو تو اس کا ہم سینٹر جو ہے وہ فائنڈ کرتے تھے اچھا گرافیکلی ڈیزائن کرتے تھے کہ کہاں پہ سینٹر بنے گا وہ کس طرح سے ڈیزائن کرتے تھے وہ میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے رائٹ بائی سیکٹرز ٹھیک ہے رائٹ بائی سیکٹرز ہم ڈراؤ کرتے ہیں تینوں سائٹز کے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا سینٹر کہاں پر لائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو رائٹ بائی سیکٹرز اگزیکٹلی کس طرح سے ڈراؤ کرتے ہیں یہاں پر تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ آپ پہلے بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ میں بتاہتا ہوں رائٹ بائی سیکٹرز ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسی لائن جو کہ let's suppose AC کے میں رائٹ بائی سیکٹر کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں یا ڈراؤ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہوگا کہ ایک ایسی لائن ہوگی جو AC سائٹ کے پرپینڈکلر بھی ہوگی اور AC سائٹ کے دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کر رہی ہوگی ٹھیک ہے let's suppose یہ میڈ پوائنٹ ہے اگر اس کا AC سائٹ کا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ پاس کری گی لائن اور اس سائٹ کے پرپینڈکلر ہوگی یعنی کہ اس کے ساتھ 90 دیگریز اینگل بنائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ رائیٹ بائی سیکٹر بنتا ہے exactly رائیٹ بائی سیکٹر تھا نہیں لیکن تقریباً یہ رائیٹ بائی سیکٹر اس کا بن چکا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اگر BC سائٹ کا بھی رائیٹ بائی سیکٹر دراؤ کریں تو تقریباً یہ اس کا میڈ پوائنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ ایسا کریں کہ پرپینڈکلر لے کر چلیں اور یہ اس کا BC سائٹ کا رائیٹ بائی سیکٹر بن گئے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ AB سائٹ تو ہے اس کا بھی رائیٹ بائی سیکٹر دراؤ کریں یعنی کہ یہ میڈ پوائنٹ ہو گئے اس کا سب سے پہلے ہم میڈ پوائنٹ نکالتے ہیں ٹھیک ہے AB سائٹ کسی جس بھی سائٹ کا رائیٹ بائی سیکٹر دراؤ کرنا ہے پہلے میڈ پوائنٹ نکالتے ہیں آپ کمپس سے نکال سکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے وہ ہے اس کا سرکم سرکل کا سینٹر ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ کو یا جو میں نے ریٹ کلر سے شο کیا ہے وہ ہے اس پوائنٹ کا سینٹر ٹھیک ہے اس کو میں O سے ریپریزینٹ کر دیتا ہوں O اس کا نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہیں کہ اس سینٹر کو ہم کیا کہیں گے اس سینٹر کو ہم کہیں گے یہ سینٹر کو سرکم سینٹر کیونکہ سرکم سرکل کا سینٹر ہے تو سرکم سینٹر ہم اس کو کہیں گے سرکم سینٹر اچھا یہ ہو گیا سرکم سینٹر سینٹر تو ان نے دیکھ لیا اب ہم نے ہم فائنٹ کیا کرنے چاہ رہے ہیں یہاں پر کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹرائنگل اور اس سرکل کے درمیان میں ریلیشن ماتھمیٹرکلی یا جیومیٹرکلی یا افسکلیٹرکلی کیا ریلیشن بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ بی سائیڈ کو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ باقی جو ہم نے ڈراؤ کیے ہیں یہ رائیڈ بائی سیکٹرز ان کو میں ٹیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مکس اپ نہ ہو کچھ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے باقی بھی جوائنگ کرنی ہیں سائیڈز تو وہ اس کے ساتھ مکس اپ نہ ہو جائیں اچھا یہاں پر میں میں سب رائیڈ بائی سیکٹر سے وہ ڈیلیٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سینٹر کو رہنے دیا سرکم سینٹر کو رہنے دیا اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بی سائیڈ کو اس او پوائنٹ یعنی کہ جو سینٹر ہے اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں او پوائنٹ ہے یہ ٹھیک ہے او پوائنٹ سے ہم جوائن کرتے ہیں چلیں سٹیٹ لائن سے اس کو جوائن کرتے ہیں اس طرح سے یہ او پوائنٹ کو میٹ کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس او پوائنٹ کو آگے یعنی کہ بی او جو سائیڈ ہے لائن ہے اس کو آگے مزید لے کر چلتے ہیں اور سرکل کی بانڈری تک لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کمپلیٹ ڈائیمیٹر بن جاتا ہے سرکل کا ٹھیک ہے اچھا اب یہ کمپلیٹ تو ڈائیمیٹر بن جاتا ہے اب اس پوائنٹ کو ہم لکھ دیتے ہیں کہ جہاں پر یہ سائیڈ میٹ کر رہی ہے یا ٹچ کر رہی ہے سرکل کی بانڈری کو اس کو ہم ڈی پوائنٹ کہ دیتے ہیں اچھا اب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ او پوائنٹ ہے یہ بی پوائنٹ ہے او پوائنٹ سینٹر ہے سرکل کا اور بی پوائنٹ جو ہے وہ ورٹکس ہے ٹرائنگل کا یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لائے کر رہا ہے سرکل کی بانڈری کے اوپر تو او سے بی تک یہ ریڈیس کلاتا ہے یا او سے ڈی تک یہ ریڈیس آف دس سرکل کلاتا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ریڈیس کو کیا کہیں گے ریڈیس کو ہم کہیں گے سرکم ریڈیس سرکم ریڈیس یعنی کہ یہاں ڈی او ڈی او ڈی آپ کہہ لیں یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ او بی اور اس کو ہم ریپریزنٹ کس سے کریں گے capital R سے capital R سے ہم اس کے radius کو represent کریں گے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہ تو ہم نے کر دیا اس کو join اب ہم اس کو آگے relation دیکھتے ہیں کہ اس کا relation کیا بنتا ہے اس سے پہلے میں کچھ terms یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ O جو ہے وہ represent کر رہا ہے O represent کر رہا ہے center circle اس کا circle کا center ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے circum center circum center اچھا اس کے علاوہ B سے لے کر D تک یعنی کہ BD BD جو ہے وہ کیا ہے وہ equal ہے diameter diameter of circle ٹھیک ہے اس circle کے diameter کے equal ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 2R کے equal ہے ٹھیک ہے R جو ہے وہ radius ہے یہ یہاں پر میں نے لکھا ٹھیک ہے circum radius radius کو 2 سے ملٹکلہ کرتے ہیں diameter کے equal آجتے ہیں اور diameter اس کے equal ہے BD کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ B کو پہلے O کے ساتھ جائن کیا اور یہ کی side بنی تو ہم نے اس کو آگے produce کیا تاکہ وہ circle کی boundary تک پہنچ جائے ٹھیک ہے آجتے ہیں آپ دیکھیں بی سی بی سی جو ہے وہ کس کے equal ہے بی سی side بی سی side equal ہے اے کے یعنی کہ اے سائیڈ اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بی سی تو ورٹسز ہے تو ہم اس کو اے سائیڈ کہیں گے اس سائیڈ کے نام اے ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ angle آپ کو نظر آ رہا ہے angle اس کو کہیں گے measurement angle bac وہ کس کے equal ہے angle a equal alpha ہے ٹھیک ہے alpha کیوں ہے کیونکہ a side ہے تو یہاں سے ہم نے یہ چیزیں دیکھ لی کہ کون سی term کا نام کیا ہے کون سی center کا نام کیا ہے اور center کس کے equal ہے سائیڈ کون سی ہے یہ سب چیزیں angle دیکھ لئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو use کریں گے کس طرح سے use کریں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک d point d point کو ہم join کر دیتے ہیں اگر c کے ساتھ تو کیا بنتا ہے یہ d point r ہے جی اس کو join کر دیتے ہیں اس طرح سے c کے ساتھ تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ ایک اور triangle ہمارے پاس بن گئی b d c یا b c d ٹھیک ہے تو یہ angle b equal ہوگا alpha کے یہ angle b equal ہوگا alpha کے اب اس triangle میں یہ right angle triangle ہے کیونکہ یہ dc side ہے bc side پر perpendicular ہے یہ ایک right triangle بن جاتی ہے تو right triangle میں آپ کو بتا ہے sin alpha کس equal ہوتا ہے یا ان دونوں sides کا ratio آپ دیکھیں بc side اور dc side کی ratio دیکھیں تو یہ کس equal ہوگی measurement of dc divided by measurement of dc یہ دونوں sides کی میں لے لی ہے ratio وہ equal ہوگی sin of alpha کے sin of alpha کے equal ہے تو آپ کہنا چاہیں کہ sin of alpha اس triangle میں کس equal ہے تو bc over dc کے equal ہے یہ تو ہوگیا sin of alpha کے equal اب یہاں سے آپ دیکھیں bc کس equal ہے bc جو ہے میں نے لکھا لکھا تھا bc a side ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں a side تو یہاں سے a over more of dc dc side kis equal dc یہ ہے ٹھیک تو یہاں سے dc side kis کو کہہ سکتے ہیں dc side کو کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن اب یہاں سے دیکھیں sin of alpha کیا bc over dc equal ہے یا نہیں ہے اس angle کے لحاظ سے یعنی alpha کے لحاظ سے تو ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کے opposite یہ perpendicular ہو گیا یہ perpendicular ہو گیا یہ base ہو گیا اور یہ ہو گیا hypotenuse تو sine kis equal ہوتا ہے sine of theta equal ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse تو کیا یہ dc لکھا ڈc سائٹ کو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر hypotenuse کو لکھیں گے یعنی hypotenuse کیا ہے hypotenuse bd تو یہاں پر آئے گا bd سائٹ ٹھیک ہے sine of alpha kis equal bc over bd کے اچھا bc تو ہم نے اس کو لکھ دیا a a side bd side کس equal bd دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ diameter equal ہے کیونکہ ایک side سے دوسری side تک یعنی boundary کو touch دونوں ends اور اس کے علاوہ وہ center سے پاس کر رہے تو یہ ہوتا ہے diameter of circle diameter کس equal 2r یعنی radius کو 2 سے multiple دو diameter بن جاتا ہے 2r اس کو میں لکھ سکتا a over of 2 alpha بن گیا اب یہاں سے r find کر سکتے r کس کے equal ہوگا پہلے یہ cross multiplication کرتے تو یہ بن جائے 2r is equal to 2r into sin alpha کیونکہ یہ جا کے multiply ہوگا 2r into sin of alpha is equal to a ہو جائے گا اور یہاں سے r find کر سکتے آسانی سے تو r کس کے equal ہو جائے گا r is equal to a over 2 sin alpha اور اس result پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں radius of circle جو ہے وہ کس کے equal ہے triangle کی side a divided by 2 into sin of angle of the triangle ٹھیک ہے یعنی کہ alpha اب یہ alpha کی اگر ہم بات کریں تو alpha اس میں acute angle ہے ٹھیک ہے alpha is acute angle اچھا acute angle کیوں ہے acute angle کی discussion ہم نے اس chapter میں پہلے کر چکے ہیں کہ acute angle وہ ہوتا ہے جو 90 degree سے کم ہوتا ہے تو آپ اس angle کو دیکھ کے کہ سکتے ہیں یہ پرپینڈکلر نہیں 90 degree نہیں ہے 90 degree سے اس triangle کو acute angle triangle بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو اب اس case میں نے کیا دیکھا کہ circum circle یعنی acute angle تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے acute angle triangle تھی اور ہمارے پاس ایک circle تھا جو کہ اس acute angle triangle کے تین ورٹیسز کو ٹچ کرتے ہوئے وہ لائے کر رہے ٹھیک تو اس circle کو پھر ہم نے circum circle کہا اور اس کو پھر ہم نے سب سے پہلے center اس کا find کرنے کے بعد ہم نے اس کو ورڈکس کے ساتھ جائن کیا اس center کو radius کلاتا ہے یہ radius بن گیا ریڈیس یہ بھی ہے اور یہ radius یہ بھی ہے یہ 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 سے O سے لے د دی تک ہم نے کیا کیا تھا کہ center سے B کو بھی جائن کیا اس کے بعد O B کو آگے produce کرتے ہوئے ہم D تک گئے D point ہم نے خود select کیا کس طرح سے select کیا B O کو آگے produce کرتے گئے اور جہاں پر اس نے boundary of circle کو meet کیا اس کو ہم نے نام رکھ د point اور B سے لے D تک جو line بنی ہے جو side بنی ہے وہ diameter ہے کیونکہ دو radius کے equal ہے اور دوسرا diameter کی definition کیا ہوتی ہے کہ ایک دونوں point جو ہیں ایک side یا ایک line جو جس دونوں points touch کر رہے ہوں boundary of circle کو جس طرح تو نہیں کہ یہاں سے میں یہاں تک اس طرح سے join کروں تو یہ diameter بنجے گا دونوں ends بانڈی کو attach کر رہے ہیں لیکن وہ center سے پاس نگر اس لئے diameter نہیں کہا جا سکتا ہے diameter صرف یہ ہے اچھا diameter ہم نے design کیا اس کے بعد کیا کیا اس d point کو c یعنی second vertex سے سی point پہ یہ right angle بن گیا اچھا اب اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک angle ہم نے alpha لیا تھا جو کہ ہمارے already جو پہلے ہمارے پاس تھی triangle اس کے equal angle بن رہا تھا اس لئے اس کا نام بھی alpha رکھ دیا اب اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھا sine alpha bc bd کے equal آیا یعنی یہ side bc اور bd کے equal آیا اس کے ratio کے equal آیا اور ratio کے equal رکھنے کے بعد ہم نے bc کو دیکھا bc کون سی side a side ہے تو اس کو a side رکھ دیا اس کے بعد bd side کو دیکھا بd side کو دیکھا کہ وہ کس equal ہے bd ہم نے r کو find کر لیا جو a over two sin alpha کے equal آگیا اور یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ radius of circle اور triangle angle اور side میں کیا relation بنتا ہے r is equal to a over two sin alpha اگر یہ آپ alpha لیتے ہیں تو r over two sin alpha آگر ہم دوسرا angle لیتے بیٹا کے لحاظ سے find کرتے ہیں تو ہم یہ bho find کر سکتے r is equal to p over two sin beta اور اگر ہم gamma لیتے ہیں angle gamma لیتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا gamma ہوگا r is equal to c over two sin gamma اور یہ کس طرح سے ہوگا آپ اسی طرح سے find کر سکتے ہیں اگر اگر اس کو بیٹا کہتا ہوں تو یہ opposite side کے بن بی سائیڈ بن جائی تو پھر یہ b over two sin بیٹا بن جائے گا اگر اس کو میں c side کہتا ہوں تو اس کے opposite angle بنے گا وہ gamma ہوگا تو وہ بن جائے r is equal to c over two sin gamma اسی طرح سے یہ تینوں ہم find کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے یاد بھی رکھنے اور یہاں پھر اس کا proof بھی دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے relation آیا ہے اور next lecture میں ہم next co discuss کریں گے circle کو